جترال حادثے میں جا بہاک افراد کے لواحقین غم سے نڈھال پیارے میتوں کی شناخت کے منتظر اٹھالیس افراد جا بہاک جیرمن پی آئی آزم سیگل کا کہنا ہے حادثے میں انسانی غلطی کا امکان نہیں مسافروں کے لواحقین کو امدادی رقم دینے کا اعلان اب کوئی دوسرا جنرے جمشید نہیں مل سکے گا وہ ایک ایسے شخص تھے جن کا شمار کئی زمروں میں کیا جاتا رہا تباہ ہونے والا تیارہ اڑنے کے قابل نہیں تھا پالٹ کی بہن کا انکشاف اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ تیارہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھا جبکہ تائیوان میں سیارے پر پابندی بھی آئیت کی جا چکی ہے پین ایما کیس میں نئی پیش رفت کمیشن کسی صورت قبول نہیں عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے کمیشن نہیں سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے عمران خان اسلام علیکم ناظرین پروگرام قبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان رمشا قبل اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے انجم رشید صاحب ہماری تجزیہ کار جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے چترال میں حویلے کے قریب اس حادثے میں ارتالیس کے قریب افراد جانبہاک ہو چکے ہیں اور یہ حادثہ اب کس کی غفلت سے پیش آیا ہے تو بلیک باکس جو مل چکا ہے اور جو وائس ریکارڈر ہے وہ بھی مل چکا ہے اس کی تحقیقات کے بعد ہی اصل مسئلہ سامنے آئے گا کہ آخر کار ہوا کیا تمام لوگ جو اس حادثے میں جانبہاک ہو گئے ہیں شہید ہو چکے ہیں وہ سب ہی ان سب کی جانیں ہم سب کے لئے بہت ہی اہام ہیں اور ایک اور جو ہیرہ پاکستان کا ہیرو ہم نے اس میں کھویا ہے جس کی بہت ہی خوبصورت آواز جس نے اپنا سفر کانسٹ کے ہال سے شروع کیا اور پھر مختلف موڑ ان کے زندگی میں آتے رہے اور جو دو ہزار تین میں انہوں نے دلدل پاکستان نغمہ بنایا وہ بی بی سی کے سروے کے مطابق دنیا کا تیسرا مقبول تری نغمہ تھا اور آج بھی وہ نغمہ ویسے ہی لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے انجل صاحب جو یہ جو غالبا ہمارے پروڈیسر وہ سنوا بھی رہے ہیں وہ نغمہ انجل صاحب جیسے ہم دیکھے ہیں انجل صاحب ہم نے دیکھا کہ دو ہزار تین میں یہ نغمہ بنا اس کے بعد جنہ جمشیر صاحب نے جس طرح سے اپنے کریئر کو آگے بڑھایا مختلف آلومز ریلیس کی گئی لیکن اس کے بعد وہ مذہبی رجحان ان کا بڑھ گیا اور اس کے بعد وہ اس سفر پر تبلیغ کے جانب بڑھے اور آخری جو ان کا سفر تھا وہ بھی تبلیغ اسلام کے لیے ہی تھا آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں کتنا بڑا لاؤس ہے ہم سب کے لیے انجل صاحب جمشیر جنید وہ ہیرو تھے اور میں نے تو ان کو دیکھا ہے اچھا انجل صاحب ہم اس پر بات کریں گے لیکن ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں خبر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب انجل صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں چترال میں جو حادثہ پیش آیا ہے اور جس طرح سے پائلٹ کی بہن نے بھی انکشاف کیا اور یہ بات کہی جاتی رہی انجلیر نے بھی اس تیارے کو کلیرنس نہیں دی تھی لیکن اس کے باوجود اس تیارے نے اڑان بھری اور یہ حادثہ پھر پیش آیا آپ کیا کہتے ہیں اس تمام واقعے پر دیکھیں حادثہ جو ہے یہ حادثہ کے بارے میں جو ماہرین کہتے ہیں کہ حادثہ ہوتا نہیں ہے حادثہ کیا جاتا ہے اور ہوائی جہاز کا حادثہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی کی مسٹیک نہ ہو یا کوئی غلطی نہ کی گئی ہو یا کسی جگہ کوئی خامی نہ ہو ایسا نہیں ہے وہ حادثہ جو ہے وہ اس کی لازمن وجہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے بالکل حادثہ میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے ابھی یہ کوشش کرنی ہے کہ آیا یہ human error تھا یا technical error تھا اس پر ہم بات کریں گے after this break stay with us موسیقی خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید جنیج جمشی صاحب ہم میں نہیں رہے ہیں تیارہ حاصل پر بھی بات کریں گے لیکن انجم صاحب ابھی ہم دیکھ رہے تھے دو breaking news ہیں بڑی اہم کہ بلاول بٹو زرداری نے چار نکات پر عمل درامت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس کمیٹی کی سربراہی یوسف رضا گلانی صاحب کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چار نکات اور مطالبات منوانے میں یہ کمیٹی فال کردار ادا کرے گی یہ چار جو نکات ہیں ایک تو یہ ہے کہ national action plan پر عمل درامت کے لیے قومی assembly کی ایک monitoring committee بنائی جائے اور پھر دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان کا permanent لگایا جائے اچھا یہ سارے اب پھر تیسرا مطالبہ ہے کہ جو سینٹ میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ٹی آرس یہ جو inquiry commission جو ہے پناما leaks کے بارے میں جو inquiry commission بنانے کے جو ٹی آرس اور جو قانون بنایا ہے پاس ہوا ہے سینٹ سے وہ اس کو قومی assembly سے بھی پاس کروائے جائے اور بلاول بٹو جو ہیں وہ ایک تو انہوں نے پنجاب میں ڈیرے ڈالنی ہیں اور پنجاب میں وہ ابھی گئے ہیں لیکن انہوں نے دوبارہ پنجاب میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلاولا اس میں آئیں گے جنوری سے تو وہ سارے کا سارا focus ان کا جو ہے وہ اگلا election ہے اور اگلے election میں پنجاب کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں ون ایٹ فورٹی ایٹ دو سو بہتر میں سے ون فورٹی ایٹ سیٹیں صرف پنجاب سے ہیں تو پنجاب میں سیٹیں اگر وہ نہیں لیتے تو پاکستان کے پرائم میسٹر کیسے بنے گی بات یہ کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے انجم صاحب وہ کتنی فعل ہوگی اس میں شریل رحمان ہے فرطاللہ بابر ہیں سردار فتح محمد ہیں اور قمر زبان قائرہ ہیں تو بڑے ہی جو ساؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالٹیشنز ہیں بڑے تجربہ کار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت جو سب سے بڑے انٹلیکچول اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ یہی ہیں یوسر رضا گلانی صاحب شہری رحمان صاحب سردار فتح محمد حسنی صاحب اور قائرہ صاحب قائرہ صاحب بھی جو ہے وہ ایک ایک بڑے پالٹیشن ہے اور بڑے سمجھدار پالٹیشن ہے اور یہ کیونکہ انہوں نے ستائیس دسمبر سے جو ہے وہ بی بی کا یوم شہادت ہے اور بیرزیر بھٹو کا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پنجاب میں خاص طور پر اور پاکستان میں ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے جلوس نکالنے ہیں جلسے نکالنے ہیں انہوں نے کہا لانگ بارچ بھی کریں گے اور اور دھرنے بھی دیں گے اور ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ایکٹیویٹی کی تیاری کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ان کے پاس برین ہے ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ ایکٹیویٹی اس طرح سے شروع کی جائے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ موثر ہو چلے اب پاکستان بس پارٹی کے ایک پراپر ساؤن پلاننگ ہمیں دکھائی دے رہی ہے صاحب واپس آتے ہیں تیارہ حادثے کی بات کرتے جس طرح سے حادثہ پیش آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے پائلٹ کی بہن کی جانب سے بھی کہ جو تباہ ہونے والا تیارہ ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا اور اسے انجینر نے بھی کلیرنس نہیں دی تھی کل ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے تو پھر اس نے فلائٹ کیوں لی دیکھیں ایک بات یہی بات کہ جتنے بھی اور جو سائنسی مائنڈ رکھتے ہیں اور جو جہازوں کو جانتے ہیں اور جہاز چلاتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جہاز کو حادثہ نہیں ہوتا جہاز کو حادثہ کیا جاتا ہے تو جہاز میں بغیر غلطی کے جہاز نہیں گرتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلطی ہوئی نہ اور جہاز گر جائے اور خاص طور پر یہ جہاز جو ہے اور جہاز جو ہے وہ دنیا کا محفوظ ترین سفر سمجھ جاتا ہے پاکستان میں ریلوے کے حادثے تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں آپ نے ابھی پچھلے مہینے دیکھا حادثہ ہوا پھر اس سے پہلے کراچی میں حادثہ ہوا اور ریلوے کے حادثے تو ہوتے ہیں لیکن لیکن جو ہے وہ یہ حادثے اس کو جو ہے وہ دنیا کا محفوظ ترین سفر سمجھ جاتا ہے پاکستان کی جو میں جو پبلک لائف میں جو سب سے پہلا حادثہ تھا وہ انیس سو پینسٹھ میں ہوا تھا اور وہ حادثہ یہ تھا کہ پی آئے نے کائرہ کائرہ میں جو ہے اپنی فلائٹ شروع کی تھی اور وہ کائرہ جو فلائٹ گئی تھی اس میں جل پاکستان کے بڑے جنرلیس تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اس میں ایک بڑا مشہور ایر اسٹریس تھی مومی گل وہ ہلاک ہوئی اور ان کے بارے میں جناب مصطفی زیادی صاحب کے اشار بھی سامنے آئے پھر دوسرا حادثہ جو ہے وہ نائنٹین سیونٹین نائن میں ہوا وہ پاکستان صاحب یہ ایک بڑی تاریخ ہے حادثے ہونے کی ہوتے رہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی نصیر واغہ صاحب جو کہ ایوییشن بیٹ کرتے رہے ہیں اور اس پر ان کی کافی گرفت ہے نصیر واغہ صاحب بہت شکریہ آپ کو پرڈیمیں خوشاندیت کہتے ہیں نصیر صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں انجم صاحب بھی نشاندائی کر رہے تھے کہ انہیں سو پیسٹ آپ نے بتایا وہاں سے پہلا حادثہ شروع ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار دس میں فوکر تیارہ گرا دو ہزار بارہ میں بوجہ کا واقعہ پیش آیا تو ایسے بہت سارے حادثاتیں جو کہ ہوتے رہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کمیٹیا منتی ہے آؤٹ کم اس کا دکھائی نہیں دیتا اس ایٹی آر تیارہ گر پرواز کی لیکن یہ قابل پرواز نہیں تھا پھر کیسے اس نے فلائٹ لی اس سارے ایشو میں میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ جہاز کے اس پورے سسٹم میں ایک دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا ٹیک آف کرنا اور دوسرا اس کی لینڈنگ یہ بڑی ہی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایٹی آر کے حادثہ اس وجہ سے جو میں نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ چترال ائرپورٹ پر پی آئی اے انجینرنگ کا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں سرے سے جو انجینر ساتھ جاتا ہے وہ اتر کے اسی جہاز کو خود ہی اپنی ہاتھوں سے اور آنکھوں سے چیک کرتا ہے اور جہاز میں بیٹھ کے واپس آ جاتا ہے جبکہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کا ایک ایٹی آر تیارہ اگر چترال ائرپورٹ پر اترا ہے تو وہاں ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے اس کو چیک انڈ بیلنس کا اس کی ہر چیز کمپیوٹر سے چیک کی جاتی ہے کہ کیا یہ اب ائر وردی نیس کے لیے ہے اب یہ قابل اڑان ہے آسان لفظوں میں آپ کہوں تو یہ تو چیک کی نہیں کیا جاتا وہاں پہ تو رات چیئرمن پی ای اے صاحب فرما آ رہا تھے کہ جی چھوٹے سٹیشن پہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے بھئی انسانی جان کو پر کمپرومائز تو مت کرے نا آپ کا اگر وہاں تیارہ جاتا ہے تو کچھ انجینرنگ وہاں ہونی چاہیے یہ جہاز میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے ہی خراب تھا یہ اس قابل نہیں تھا جہاز اور پھر اوپر سے ظلم یہ ہوا کہ چترال ائرپورٹ پر تو کوئی ان کا انتظام نہیں ہے اگلی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ روٹ اتنا خطرناک ہے بلکہ اس کے درمیان میں کئی ایسی جگہیں آتی ہیں اتنی ائر پاکٹس ہیں کہ لوگ کلمہ پڑنا شروع کر دیتے ہیں عام حالات میں اور پھر ایک انفیکٹڈ تیارہ آپ وہاں جو پہلے ہی بیمار شدہ تیارہ ہے آپ نے وہ چترال بھیجا اور پھر پورا لوڈ ہے آپ دیکھیں فورٹی ایٹ پیپل یعنی اٹھالیس لوگ اس تیارے میں سوار ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر یہ ٹوین انجن پروپیلر ہے یعنی پنکھوں والا یہ ایک چھوٹا جہاز ہے میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں ایک تو تائیوان نے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہوا کیونکہ یہ بڑے خطرناک تیارے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایم بیلنس تیارہ ہے یہ غیر متوازن تیارہ ہے یہ اس طرح کے علاقوں میں جب بھی پرواز کرے گا اس میں بہت ڈسٹربنس آئے گی جو جو بات آزم سہگل نے کہی جی جی کہ اس تیارے میں کوئی خرابی نہیں تھی یہ تو اس کا مطلب یہ تو وہ تو بالکلی غلط بیانی تھی کیونکہ وہاں پر انجننگ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا جی جی وہاں پر ایکیپمنٹ ہی نہیں تھا ان کا کہنے کا مطلب تو یہ نا پھر تیارے کا موڈ نہیں تھا اسلام آباد آنے کا یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا تیارہ ٹھیک تھا پائلٹ ٹھیک تھا سب لوگ ٹھیک تھے اس نے راستے میں کہا کہ جی میرا دل نہیں ہے اسلام آباد جانے کو لہٰذا اس نے آنے سے انکار کر دیا اچھا آن سائی صاحب انہیں بھی ہمیں جوان کیا بیروچی اسلام آباد ہیں ان کی بھی اس معاملے پر کڑی نظر آئی تھی کل بھی ان سے گفتگو ہوتی رہی آن سائی صاحب بہت شکریہ پروڑیم میں آپ کو خوش آمدی کیا تھے آن سائی صاحب جس طرح سے نصیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں انجم صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں چیئرمن پی آئی اے کی تو غفلت ہے وہ کہتے ہیں آزم سائیگل صاحب کی تیارے میں کوئی فرنی خرابی نہیں تھی پائلٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ بارہ ہزار گھنٹے وہ پرواز کر چکے ہیں پروفیشنل پائلٹ ہیں ٹھیک ہے مان لیا لیکن بات یہ ہے کہ پھر خرابی کہاں تھی آپ تو پورے دھائی گھنٹے کے بعد آ کر ترجمان صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے جبکہ ہم نے سروے دیکھے تو دس بترین ایئر لائنز بھی ہمارے شمار ہوتا ہے وہ کسی اور دور کی بات کر رہے ہوں گے جب پاکستان بنا ہوگا اور انسائی صاحب کیسی پرفارمنسز رہی ہیں پچھلے ہم ادوار میں بھی اٹھا کر دیکھیں تو پہلا حادثہ تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ بلکل بلکل میوش یہ بڑے ویلیڈ کوئسٹنز ہیں جو سارے آپ نے کی ہیں اور اس میں ایک چیز جو واگا صاحب ابھی جو بلکل جو واگا صاحب ابھی کہہ رہے تھےиком واگا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ فورٹی ایٹھ مسافر تھے اس میں فل لارڈ تو یہ ابھی تک پی آئی اے کی تین پریسر لیزز آئی تھیں جو پہلی پریسر لیز کل چھ بجے آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اراؤنڈ فورٹی یہ ایزیکٹ ورڈنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی آئی اے نے جو پہلی پریسر لیز ایشو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا اراؤنڈ فورٹی پسنجرز یہ انسانوں کا ان کو یہ نہیں پتا کتنی غیر ذمہ داری ہے اس کے بعد دو گھنٹے بعد جی جی کتنی غیر ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی تعداد بتانے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں اراؤنڈ فورٹی وہ بھی دھائی گھنٹے کے بعد انجم صاحب جب ساری انویسٹگیشن ہو گئی سارے میڈیا نے نمبرز بتا دی تعداد بتا دی لسٹیں آگئیں اس کے بعد آپ آتے جی آن بولے اگلی کہانی سن لیں اس کے بعد اس کے بعد دوسری پریس ارلیز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ فورٹی ایٹ تھے جس میں فورٹی ٹو پیسنجرز تھے پانچ کریو کے میڈرز تھے اور ایک جو ہے وہ گراؤنڈ انجینئرز تھا فورٹی ایٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد جو آخری پریس ارلیز آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے فورٹی سیون لوگ سوار تھے اس میں جو انجینئر ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فورٹی ٹو پیسنجرز تھے اور پانچ کریو کے میمبر تھے تو مجھے یہ بتا دیں کہ بارہ چوبیس گھنٹے سے زائد جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک ہمیں یہ کلیریٹی سے یہ نہیں پتا کہ اس جہاز پہ لوگ کتنے سوار تھے آپ تو اس سے آگے کے کوئیسٹنز کر رہے ہیں آپ تو بہت ٹیکنیکل جو چیزیں ان میں جا رہے ہیں یہ تو ایک بیسک انفرمیشن ہے جو جب پی اے اے کا جہاز جو ہے فلائٹ بند ہوتی ہے اس کی ساری کی ساری انفرمیشن اسلام آباد میں کراچی میں ہیڈ کوارٹرز میں آ جاتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس فلائٹ پہ کتنے لوگ سوار ہوئے تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا بغیر ریکارڈ کے لوگوں کو جہاز پہ سوار کرتے ہیں یا اس جہاز میں بھی کوئی بغیر ریکارڈ کے ایک بندہ سوار تھا جس بیچارے کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ فورٹی ایٹ ہیں فورٹی سیون ہے یا اراؤنڈ فورٹی ہیں تو یہ تو پی اے اے کی ساری جو ان کی لا جواب سروس ہے یا یہ جو باکمال لوگ ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ابھی آپ نے بات کی دوہزار دس میں اور دوہزار بارہ میں بھی حادثہ ہوئے تھے یہ تیسرا حادثہ ہے اسلام آباد باؤنڈ فلائٹ کو پچھلے چھے سالوں میں اس سے پہلے دوہزار دس میں آپ کا ائر بلو کا ہوا جو سب سے بڑا حادثہ ہے پاکستان کی ہسٹری کا جس میں ون ففٹی ٹو جس میں چھے کرو کے لوگ تھے ان کی شہادت ہوئی ون ففٹی سیکس جو ہیں وہ عام لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہوئی اور اس کے بعد بوجہ ائر لائن کا کل میری ایک آدمی ہے چودری محمد زمان جو کہ ائر بلو میں ان کی فیملی کے آٹھ لوگوں کی جو ہے وہ وہ جان بھاک ہوئے تھے اور ابھی تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملی انہوں نے مجھا بتایا کہ سب سے پہلے ائر لائن نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ایک مہینے بعد جب یہ حادثہ ہوا تھا دس سا اچھے سال پہلے اور وہ بھی تازیت کرنے کے لیے نہیں کچھ ڈاکیومنٹس کے لیے جو ہائیسٹ ان کی جو ایڈمیسٹریشن ہے اس نے دو مہینے بعد رابطہ کیا اور ان لوگوں کے گھر نہیں گئے ان کو اسلام آباد ایک ہوتل بلایا اور یہاں پہ بھی ان سے یہی کہا گیا کہ ڈاکیومنٹس ہمیں چاہیے آپ لوگوں کے سکسیشن جو ہے ڈاکیومنٹس چاہیے بلا چاہیے فلان چاہیے اور آپ کی جو ہے اس کے لیے جو آپ کو کمپنسیشن دینے ہیں یعنی آن سائز بات اس طرح سے ہوئی کہ جن کے پیارے دنیا سے رخصت ہو جائیں بعد میں بھی ان کو مشکلات کا سامنے ہی کرنا پڑتا رہتا ہے ابھی بھی ایک پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ پانچ لاکھ روپے دے دیے جائیں گے مسافروں کے لبائقین کو اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار دشمنٹس جو کریش ہوا اس کے پیسے تو آج تک لوگوں کو ملے نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جو پی آئی کی ہیلپ لائن ہے اس پر بھی کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا کیسی ہیلپ لائن بنائی ہے اس پر بات کریں گے آفٹر ڈس بریک سٹے ویڈاس ویلکم بیک انجم صاحب آپ سے میرا سوال ہی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پیارے حاصلات میں کھو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے لوہائقین کو سکہ چین نہیں ملتا سانس نہیں ملتا پانچ لاکھ روپے امدادی رقم کا اعلان کی ہے ایسا کیا ہوتا ہے اس کے آج کی دور میں اور یہ دیکھیں یہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اگر جو تیارے کے جو متاثرین ہیں ان کے جو لوہائقین ہیں وہ اگر دھکے کھا رہے ہیں تو اس پر صرف کھایا سکتا ہے کہ شرم آنی چاہیے یہ پاکستان کی جو ہے وہ ہماری ایک پوری قوم کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ اس طرح کے لوگ جب متاثر ہوتے ہیں تو ان کو سپیشل اٹینشن دی جاتی ہے اچھا اچھا یہاں پر بھی جو ہے وہ آزم سہگل صاحب آئے ہیں آزم سہگل صاحب جو چیرمین ہے پی آئے کے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی غلطی نہیں تو انہیں یہ نہیں نہیں چاہیے کیونکہ حادثہ بغیر غلطی کی نہیں ہوتا جیسا واگر نے بھی کہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ نواز شیف کے ذاتی دوستوں میں سے ہیں انہیں دوستی کی وجہ سے ظاہر ہے چیرمین بنایا گیا ہے ورنہ کوئی یہ پی آئے یا ائرلائن کے بہت بڑے ایکسپرٹ تو نہیں تھے ان کے بزرگوں میں تھے رفیق سہگل صاحب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایکچھلی اب جو میریٹ پی آئے تھے وہ برینڈ جو ہے وہ ایڈن برینڈ تھے اور برینڈ جو ہیں وہ اس وقت پی آئے کے ایم ڈی ہیں اور میں واغہ صاحب سے پوچھوں گا کہ بھی وہ جو اصل بندہ ہے پی آئے کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے جو جو کرتا دھرتا ہے پی آئے کا اس کا ذکر ہی نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہے بہت عالی آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے آپ دیکھیں یہ اس پورے سنیریو میں برینڈ کہیں نہیں ہے ہاں نہ اس کا کوئی بھیان آیا ہے ایکچھلی ہی اس دہ مین جو پورے پی آئے کو پریکٹیکلی چلا رہا ہے دیکھیں سیگل صاحب تو انڈسٹریلسٹ ہیں ملنے چلانے والے ہیں یا کہاں مل چلانا اور کہاں ایک پی آئے سیول ایویشن 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 جو ہے وہ ایک ایسا مونیٹری ادارہ ہے ان کو مونیٹر کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے ایک ہی وقت ایسا آیا تھا اور اب بھی کئی مثالیں ایسی ہوں گی کہ ڈائریکٹر جنرل سیول ایویشن پی آئے کا پائلٹ بھی ہوتا تھا اور وہ ڈی جی سی اے بھی ہوتا تھا آپ دیکھیں کہ پھر ائر لائن تباہ کیسے نہیں ہوگی کہ جب وہ اپنی کرسی سے اٹھتا تھا تو وہ خود ہی اپنے انڈر ہو جاتا تھا اور جب وہ واپس جاتا تھا تو وہ ڈی جی سی اے بن جاتا تھا ایسی کتنی مثالیں آپ کے سامنے یہ جو لوگوں کو پیسے نہیں ملے یہ اصل ذمہ داری سیول ایویشن 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 پیشن نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ان اداروں پر باگا صاحب ایک تو صرف یہ ہے کہ سیول ایویشن آتھارٹی جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک وزارت دفاع کے تحت تھی جی جی پی آئی بھی وزارت دفاع کے تحت تھی انہوں نے اس وزارت سے الگ ایک ایویشن کی وزارت بنای ایویشن ڈویین بنا دیا ہے اور ایویشن ڈویین بنا دیا لیکن اس کے انچار جو ہے خود پرائیم منسٹر ہے جی اب پرائیم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم ہو ہو سکتا ہے کہ وہ وزارت خارجہ بھی دیکھیں وہ وزارت عظمہ بھی دیکھیں اور وہ ایویشن بھی دیکھیں اور ایویشن کی حالت یہ ہے کہ آزم ساگل صاحب کہہ رہے ہیں غلطی نہیں تھی اب اگر غلطی نہیں تھی تو جو ہے ایک تو جہاز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سترہ ہزار سے گر کے جو ہے وہ سات ہزار پہ آیا اس میں ایک ایک وجہ تو ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں پہ ائر پاکٹ تھا جیسے آپ نے کہا کہ یہ علاقہ یہ بڑا خطرنا ہے بہت خطرنا کے علاقہ کہ جہاں اتنے ائر پاکٹ ہیں کہ جھٹکے آتے ہیں اور اگر اس اگر اس کا دو انجن تھے اگر ایک انجن کسی طرح خراب بھی ہو جاتا تو وہ ایک انجن پر اسلام آباد میں جا کر اتر سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک خرابی نہیں تھی اس میں ایک سے زیادہ خرابیاں تھی اس جہاز میں اور انجم صاحب ایک اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائر محمد سریم صاحب ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اس بارے میں کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت جاننا ہی چاہیں گے جس طرح سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایک خرابی نہیں تھی اس کا ایک انجن میں خراب سا لیکن بات یہ بھی ہے کہ ایٹی آر تیارے کیا محفوظ ہیں ایسے علاقے میں فلائٹ لینے کے لیے جہاں پر ایر پاکٹ بھی ہو پہاڑی علاقہ بھی ہو چترال کا ائرپورٹ بھی ہم سب کے سامنے موجود ہے جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا یہ ایٹی آرز جو ہیں وہ بنے ہی ایسے علاقوں کے لیے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے لینڈنگ سٹرپس ہوں اور کنجسٹڈ ایریاز ہوں جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس کے اندر پائلٹ نے میڈے کال دی تھی اور میڈے کال سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کے اندر پائلٹ یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی بتاتا ہے اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے جہاز کے ساتھ کیا خرابی ہے پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اگر اس کو کوئی چاہیے تو اصل چیز وہ اس کی میڈے کال ہے کہ اس نے اس میں کس قسم کی ایمرجنسی ڈیکلیئر کی ہے ساب آپ 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 تو ظاہر آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس جہاز کے دو انجن تھے اور اگر ایک انجن فیل بھی ہو جاتا تو ایک انجن کی بنیاد پہ جو ہے یہ جہاز جو ہے یہ اسلامباد ایرپٹ پہ اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا گلائنگ تھی اس کے پاس ہر جہاز رکھتا ہے اگر کوئی چار انجن کا جہاز ہے وہ تین پر بھی آ سکتا ہے دو پر بھی آ سکتا ہے جو دو انجن کا جہاز ہے وہ ایک انجن پر بھی فلائی کر سکتا ہے اور کوئی جہاز یہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خرابییں تھیں یا کیا دیکھئے کوئی پائلٹ جو ہے وہ خراب جہاز کے ساتھ ٹیک آف نہیں کرے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دیورنگ فلائی کوئی پرابلم اکر ہو گیا ہو اور اس کے بعد وہ پرابلمز ملٹیپلائی ہوتے چلے گئے ہوں ڈیفرنٹ قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کے اندر انجن کا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں سموک کا ہو سکتا ہے اس میں فائر ہو سکتی ہے اس کے اندر ڈی کمپریشن ہو سکتا ہے اس کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے اس کے اندر سٹکچر فیلیور ہو سکتا ہے اور کوئی سیبوٹ آج یا سیبوٹیر ایکٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے تو جب یہ جو انویسٹیگیشن بورڈ سیبل ایویشن نے بنایا ہے آئی ایم شور دے کنسیڈر ایچ ایوی پوائنٹ تو پہلے سے خرابی ڈیٹرمن کرنا یا یہ سوچنا کہ جہاں خراب تھا یہ تھوڑی سی زیادہ کیا ہے ایک ساہب جہاں پر لاہور میں جو ہے کچھ سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا واقعہ صاحب آپ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں پہلے پہلے جانا میں اسے ایک 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 پیسن کرلوں وہاں آپ بھی اس پر روشنی ڈالی گا کہ کیاپنٹ سلیم صاحب لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ایٹی ایٹی آر جہاز جو ہے وہ سکڑ کر کے رنوے سے نیچے اتر گیا تھا اور اس کے ویل بھی ٹوٹ گیا تھے ظاہر آپ جب ویل ٹوٹتے ہیں تو اس کے پنکیں بھی ٹوٹتے ہیں اور اور بھی نقصان ہوتا ہے اگر یہ وہی جہاز تھا پھر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مجرمانہ غفلت تھی نہیں بالکل نہیں تھی اس اس ایمرجنسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیکھئے جس وقت وہ جو ایٹی آر تھا اگر اس کے آگے ایک جہاز لینڈ کیا اور اس میں سے ایک تیل کا ڈکا بھی رنوے کے اوپر گر گیا اور اس وقت بارش ہو رہی تھی اور لینڈنگ کرتے وقت اس جہاز کا ٹائر اس آئلی پیچ کے اوپر آیا اور وہ اسکڈ کر گیا تو یہ ایک نارمل فیچر ہے دیمج تو ہو گیا نا جی وہ جہاز دیمج تو تھا نا دیمج جہاز کو دس سال پرانا جہاز یہ زیادہ عمر نہیں ہے نہیں جہاز اتنے ہی پرانے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ جہاز خراب جہاز ہم لے کر گئے تھے یا کوئی بھی پائلٹ لے کر گیا تھا یہ تھوڑی زیادتی ہے لیکن کرنل صاحب ایک بڑا ویلٹ پوائنٹ ہے جو میں کافی دیر سے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں اس میں بات ہی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی جہاز یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر ایک انجن میں خراب ہو یا چار انجن والا تین انجن خراب ہو اس کی باوجود وہ لینڈ کر سکتا ہے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ کلیرنس نہیں ملی ایک انجن خراب تھا اس کی باوجود وہ لینڈ نہیں کر سکا تو پھر اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہے ہیومن ایرل بھی پھر ہم کاؤنٹ کریں اس وقت یا نہیں کریں کیونکہ جس طرح سے چیرمن صاحب کہہ رہے ہیں وہ بارہ ہزار گھنٹے کی فلائٹ لے چکے تھے پائلٹ he was a professional پائلٹ دیکھئے جو آپ کا یہاں پر اسلام آباد میں کریش ہوا تھا وہ پائلٹ بھی بہت ایکسپیرینس تھے بلکل وہ ہیومن ایرل کسی سے بھی ہو سکتا ہے پائلٹ فٹیگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتے دیکھئے جہاز آفٹر آل یہ ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ چترال سے حویلیہ تک بھی تو اڑ کر آیا ہے اس وقت جہاز ٹھیک تھا ہر چیز ٹھیک تھی ہر پرزہ ٹھیک کام کر رہا تھا وہاں آ کر کوئی فالٹ ڈیویلپ ہوئی ہے لیکن نصیر باغہ صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بار بار ایک انویسٹیگیشن بورڈ اور انکواری کی بات کرتے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آج تک جتنے حادثات ہوئے ہیں انجن صاحب آپ بھی ما شاءاللہ بڑے سینئر جنرلسٹ رہے ہیں کیا کبھی کوئی ریپورٹ آج تک آپ کے سامنے آئی ہے کہ کاؤز کیا تھا بس جی تیارے میں پائلٹ کی کیپٹن صاحب بتائیں کہ کیپٹن صاحب آیا ہے آج تک کبھی کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کوئی ٹیپ سنائی گئی ہے کوئی بلیک باکس کی میرے خیال میں آپ اگر انویسٹیگیشن جو ہمارا بورڈ ہے سیویل اوییشن کا اس کی باقاعدہ منتلی ایک سمری اف انسیڈنٹس ان ایکسیڈنٹس شائع ہوتی ہے اور اس میں ہر جہاز کے ساتھ جو اس مہینے میں پرابلم ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اس کا ریزن بتایا جاتا ہے اور اس کا پیونٹیو ایکشن بھی بتایا جاتا ہے یہ سیویل اویشن کا باقاعدہ ایک نیوز لیٹر نکلتا ہے ہر مہینے جو کہ ہر جہاز کے بعد ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اخباروں میں ایک سوال پوچھ لوں ہاں آن سائی صاحب کہیں لی جلدی سے کر لیجے گا اس کے بعد مجھے بریک ہی جانے بڑھا جی آن سائی کر لیجے کرنل صاحب کرنل صاحب یہ جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے یا سی اے اے کا متاحت ہے ایک سوال دوسرا یہ کہ بلیک باکس جائے گا اس کمپنی کے پاس جس نے جہاز بنایا ہے تو کیا وہ کمپنی یہ کہے گی کہ ہمارے جہاز میں مسئلہ تھا یا کبھی اس طرح کا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں سکسٹی پرسنٹ پائلٹ ایرر پہ ڈالا جاتا ہے انٹرنیشنلی تو یہ بورڈ ہی آپ کا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے سی اے کے ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کی ہم کس طرح مالنے کے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے گا بہت اچھا سوال کیا بہت اچھا سوال کیا آپ نے دو سوال ہیں کہ کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے سیویل ایویشن ایک ادار ہے جس کے ڈیفرنٹ سیکشن ہیں اس میں فلائٹ سٹینڈرڈ ہے اس میں انویسٹیگیشن ہے اور انڈی آر آل انڈیپینڈنٹ نمبر وان نمبر ٹو یہ جو بلیک باکس ہے دیکھئے کوئی جہاز ایک کمپنی کا نہیں ہوتا اس کے اندر ٹائرز کسی اور کمپنی کے ہیں انجنز کسی اور کمپنی کا ہے بلیک باکس کسی اور کمپنی کا ہے نیویگیشنل ایکیپمنٹ کسی اور کمپنی کا ہے تو اگر بلیک باکس جو ہے وہ بلیک باکس کی کمپنی کے پاس جائے گا ای ٹی آر کے پاس نہیں جائے گا اور وہ کمپنی اس کی ریڈنگ کے بارے میں بتائے گی کہ اس سے کیا ڈیٹا اس کو ملا ہے اچھا یہ بلیک باکس میں کیاپنی صاحب ہوتا کیا ہے اس میں آواز ہوتی ہے یا کوئی گراف ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر وائس ریکارڈر بھی ہوتا ہے کہ پائلٹس کے آپس میں کیا گفتگو ہی وہ کیا بول رہے تھے اس کے اندر ائر کرافٹ کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اس وقت جہاز میں کیا خرابی تھی اس کے اندر جہاز کے کون کون سے فنکشن صحیح کام کر رہے تھے کون سے انسٹومنٹس ٹھیک تھے کون سے غلط تھے اچھا کارلو صاحب کوئکلی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا بلیک باکس جس کمپنی کا ہوتا ہے صرف وہ وہی ڈیکوڈ ہو سکتا ہے یا دوسری جگہ پر بھی ڈیکوڈ ہو سکتا ہے جس ملک میں حاصل ہوا ہو میرے خیال میں اس میں بہتر یہی ہے کہ جس کمپنی کا بلیک باکس ہو اسی سے کروائیں جس طرح سے آپ اپنی گاڑی بھی ایک کمپنی مینٹینڈ گاڑی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے کے آپ اسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکرہ کرنا ریٹائرڈ محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے ہم سے گفتگو کی یہاں پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بھی بات کریں گے اور اپنے اگلے موضوع کی جانب بھی بڑھیں گے خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدی نصیر واغہ صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے اچھا نصیر واغہ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے آن سائی صاحب جس طرح سے آپ نے بھی نشاندہ ہی کی کہ بھئی پیکجز کا اعلان تو ہو جاتا ہے لیکن وہ لوائقین کو ملتے نہیں ہیں کمیٹیز بنتی ہیں وہ روایات ایسی رہتی ہیں اس دفعہ کچھ مختلف ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی تک تو بالکل اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ جو انہوں نے امرجنسی نمبرز دیے ہوئے تھے اور اس پہ چینل ٹونٹی فور نے لائیو ان نمبرز کو جب ٹرائی کیا تو تین چار ٹرائیز کے بعد کسی نے اٹھایا اور وہ بھی ریلیونٹ بندہ نہیں تھا تو ابھی تک تو یہ نہیں لگتا کہ ماضی سے کچھ بھی سیکھا گیا ابھی یہ جو پانچ لاکھ کی بات ہو رہی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تدفین کے لیے اور جو انیشل ایکسپینسز ہیں فیملیز کے لیے اس کے لیے وہ دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ جا کے دیے جائیں گے اور بعد میں جو کمپنسیشن ہے وہ بعد میں دی جائے گی لیکن ابھی تک جو ہماری ہسٹری ہے کمپنسیشن کی اور کمپنسیشن بیسیکلی کسی کی آپ قیمت نہیں لگا رہے ہوتے بیسیکلی آپ اپنی رسپانسیبیلٹی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز ایدارہ ایز ایئر لائن آپ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو کتنی کیر کر رہے ہیں کہ حادثے ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں حادثے آپ نے دیکھا جو ایئر ملائشہ ہے اس کو اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جو کہ لواحقین تھے کبھی ان کو چائنہ لے کے گئے کبھی ان کو آسٹریلیا لے کے گئے جہاں جہاں سے کوئی تھا ان لوگوں کو بڑے اچھے آپ سے دوسرے ملکے جانے کی بات کر رہے ہیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں لے جایا گیا ہیلپ ڈیس کا حال آپ نے بھی بتایا خیر بہرحال اب اگلی سٹوری کی جانے بڑھتے ہیں اب امید یہی ہے کہ اس دفعہ شاید کچھ قدر صورتحال بے اور ہماری جو معاملاتیں وہ سیدھی ہو جائیں انجم صاحب آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل پنامہ کیس کی سماعت ہو نہیں اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور کہتے ہیں ہم کمیشن کو نہیں مانتے جو پانچ رکنی بینچ ہے جس کا وہ فیصلہ کرے آپ کیسے سمجھتے ہیں دیسیجن ہاں دیکھیں کمیشن کو نہیں مانتے پانچ رکنی بینچ فیصلہ کرے عمران خان کا بنیادی طور پر مقدمہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ قوم سے خطاب میں اور پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں تین جو تین جو تقریریں کی ہے اور بیانات جو دیئے ہیں وہ ان میں تضاد ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے اور جو ان کے بیانات ہیں ان کو وہ غلط ثابت کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے اور اس لیے یہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے تحت جو ہے یہ نیشنل اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں رہے اور جب اگر وہ نیشنل اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں ہے تو ان کی وزارت و عظمہ بھی ختم ہو جاتی ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے اندر ہی معاملہ رہے یہ اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کرمنل انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں جم صاحب کہ کمیشن قبول نہ کرنے کا معاملہ بھی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی وجہ سے یہ کہ وہ اس ویسے قبول نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کو یہیں پہ ختم کیا جائے اور اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائے جائے کیونکہ ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ وہ بہت خطرناک اس لیے ہے کہ جن اداروں نے انویسٹیگیشن گیٹ کر کے سپریم کورٹ کے کمیشن کو بتانا ہے سپریم کورٹ خود تو جو ہے نا وہ ایف آئی اے کا یا نیب کا رول تو نہیں لے گا سپریم کورٹ تو نیب سے ایف آئی اے سے اور پولس سے اور دوسرے اداروں سے کہے گا کہ اس کو کنفرم کر کے دیں سیکیورٹی ایکشینج سے اور سٹیٹ بینک سے اور ایف بی آر سے لیکن سٹیٹ بینک ایف بی آر ایف آئی اے نیب یہ سارے ادارے جو ہیں یہ قومی اسیمبلی کی سٹینڈی کمیٹی کے سامنے آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم اس مقدمے کی تفتیش نہیں کر سکتے جب وہ ادارے کہہ چکے ہیں تو اب ان سے دوبارہ سپریم کورٹ کا اگر جب کام لے گا تو عمران خان صاحب کو توکہ ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے اگر کمیشن منتا ہے تو پھر جو کمیشن ہوگا وہ انہی اداروں کی مدد سے کام کرے گا یقیناً تو پھر اس کا مطلب معاملہ ڈیلے ہو جائے گا اگر کمیشن منے گا اصل لیکن question جو ہے وہ وہ یہی ہے کہ جو عمران خان نے مقدمہ جو پیش کیا ہے اور جو مقدمہ بنایا ہے وہ 62-63 والا ہی ہے کیونکہ کوٹ جو ہے وہ یوسف روزہ گلانی کو اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اس 62-63 کے زمرے میں جو ہے وہ سزا دے چکی ہے اونسائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنامہ کے حوالے سے آپ بھی کچھ سوال کرنے چاہے تو کر لیجے گا اونسائی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا فیصلہ آنے کے بعد کہ انہیں کمیشن قبول نہیں ہے ایسے ہی ہے سیاسی حل کے کیا کہہ رہے ہیں آپ اسلامات میں موجود ہوتے ہیں آپ کے روابط بھی ہوں گے کس طرح سے ان کے اس فیصلے کو دیکھا گیا جی بلکل کافی پریشر اب پڑے گا سپریم کورٹ پہ اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے کیونکہ انجم صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن جب بنے گا اور اگر آپ نے جماعت اسلامی کی پلی دیکھی ہو اور اصد تارک کی پلی دیکھی ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنے اور اس میں چار سو چھپن لوگ کیونکہ جب کمیشن بنے گا اور ایک فرد کے لیے کمیشن بنے گا تو وہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک طرح کا برتا جا رہا ہے ایک غیر مساوی سلوک ہو رہا ہے تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ چار سو چھپن لوگ جن کے نام آیا ہے پانامہ میں تو جب کمیشن اتنا بڑا کھلے جو ٹی و آر کے ساتھ بنے گا تو وہ بلکل کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں پہ کچھ لے کہے گا اور پھر چیف جیسٹر صاحب دو دفعہ کہہ چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زائد کہ ادارے ایف آئی اے اور نیب جو ہیں وہ کام نہیں کرتے وہ نا اہل ہیں تو اس لیے امران خان کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے سپریم کورٹ پہ تھوڑا سا پریشر جو ہے وہ بڑے گا چیف جیسٹر صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں نئے چیف جیسٹر صاحب کا اعلان ہو چکا ہے اب اس جانے سے پہلے وہ کرتے ہیں یا پھر نئے چیف جیسٹر صاحب دوبارہ اس کو جو اور یہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ دسمبر اٹھارہ سے چھٹیاں شروع ہو جائیں گی سپریم کورٹ کی یہ تیس دسمبر تار اور تیس دسمبر کے بعد جو ہے وہ چیف جیسٹر صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن جو میاں نواز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے سلمان بڑھ صاحب نے جو ہے کوٹ میں کہا ہے کہ جو ان کے بیانات تھے قوم سے خطاب میں اور پارلیمنٹ سے خطاب میں وہ سیاسی تھے یعنی کہ مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ غلط بیانی تھی وہ جھوٹ تھا اب عمران خان کے تہین تو مقدمہ یہی پر ثابت ہو جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے غلط بیانی کی جھوٹ بولا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو ایویڈنس ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو رشوت ستانی کے کیسز ہوتے ہیں جو پیسوں کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے ملزم نے کہ وہ بے گناہ ہے پوری دنیا میں یہ قانون جو ہے ورنہ فوجداری مقدمات میں ملزم نے ثابت نہیں کرنا ہوتا الزام لگانے والے نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے الزام لگایا اب یا نواز شریف کو یہ ثابت کرنا تھا کہ دو ہزار چھے میں جو انہوں نے پروپٹی خریدی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دو ہزار چھے میں نہیں خریدی وہ پروپٹی بہت پہلے سے نائنٹین نائن سے ان کے پاس تھی کیونکہ التوفیق بینک میں انہوں نے یہی پروپٹی جو ہے گروی رکھوائی تھی تو اب جب نائنٹین نائن میں گروی رکھوائی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ نائنٹین نائن میں لندن کے فلیٹ بیا نواز شب کی پروپٹی تھے تو گروی رکھوائی تھا نا اب جب وہ کہتے ہیں کہ 2006 سے پہلے ان کی یہ پروپٹی نہیں تھی تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ 2006 سے پہلے ان کی پروپٹی نہیں تھی تو یہ ثابت کرنا اب میاں نواز شریف کی ذمہ داری تھی اس لیے میاں نواز شریف کے لیے جو ہے وہ خاصہ مشکل جگہ آگئی تھی یہ سچ اور جھوٹ کے معاملے میں لیکن اگر انبسٹیگیشن ہوگی پھر تو بہت لمبا 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 اگر جس طرح سے ہم نے دیکھنا کہ کل سماعت ہونی ہے امران خان صاحب نے آج بھی بولا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے اونسائی صاحب نے جس طرف نشاندہ ہی کی کہ چیف جسس کا بھی تبدیل ہونا ہے ایک مہینے پہلے نوٹفیکشن آیا یہ تمام نظریں گاڑ کر قوم بیٹھی ہے کہ آخر کار فیصلہ کیا ہوگا اونسائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ انجم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ تب جنہوں نے ہمیں اس پرگرام میں جوائن کیا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ان تمام لوگ کا شکریہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ